اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل روز ہیلتھ ان بیوٹی ٹیپس کیسے ہیں آپ امیت کرتی ہوں کہ اللہ کے فرل و کرم سے ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سائنز آف ہیونگا بی بی بوائی ان فرس ٹرائمیسٹر ویوورز فرس ٹرائمیسٹر میں تین مہینوں ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے بارہ ہفتے ہوتے ہیں جب ایک عورت پرائیگنٹ ہوتی ہے تو اس کو جیسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے تب سے ہی اس کو تجسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے آنے والے بی بی کا جینڈر کیا ہوگا لڑکا ہوگا یا لڑکی اس تجسوس کو لوگ مختلف قسم کے جینڈر پرڈکشن ٹیسٹ کر کے یا پھر آل میس سے اندازہ لگا کر پورا کرتے ہیں حالانکہ ان ٹیسٹ اور میس کا کوئی سینٹیفک پروو نہیں ہے پھر بھی یہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسن سچ ہوتا ہے آپ آسانی سے بیس میں ہفتے الٹرہ سون سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے آنے والے بی بی کا جینڈر کیا ہوگا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی لیکن اس کے لیے آپ کو بیس ہفتے انتظار کرنا پڑے گا لیکن آج کی ویڈیو میں جو سائنس میں آپ کو بتاؤں گی ان سے آپ آسانی سے ارلی پرگنینسی میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی تو پھر اگر آپ پرگنٹ ہیں اور آپ کا فرس ٹرائمیسٹر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد سے جلد آپ کے بی بی کا جینڈر پتا چل جائے تو پھر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل روز ہیلکھن ویڈیو ٹیپس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا تو چلیے جلدی سے سائنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو پرگنٹ کے پہلے ہفتوں میں کوئی نوزیا اور الٹیاں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اگر آپ کو پرگنٹ کے شروعاتی ہفتوں میں بہت زیادہ نوزیاں ہو اور الٹیاں ہو تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اگر پرگنٹ کے شروعاتی دنوں میں آپ کا دل نمکین چیزیں کھانے کو کرے تو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا لیکن اگر آپ کو میٹھی اور کھٹی چیزوں کی کریونگز ہو تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اگر پرگننسی میں آپ کے بار لمبے اور گنے ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اگر آپ کے بار روکھے سکے اور بے جان ہو جائیں تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اگر پرگننسی میں آپ کی جل خوبصورت اور نرمو ملائم ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے لیکن اگر آپ کی سکن روکھی سکی اور بے جان ہو جائیں تو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں ماں کی بیوٹی چراتی ہیں ہمار کے دوران اگر آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو اس کا مطلب ہے لیکن اگر پرگننسی کے دوران آپ کے پاؤں نارمر رہے تو اس کا مطلب ہے یہ تھے کچھ سائنس جن کی مدد سے آپ آسانی سے ارلی پرگننسی میں اپنے بیوی کا جینڈر پتا کر سکتے ہیں لیکن ان سائنس کو صرف فن کی حد تک محدود رکھے گا سیریس مت لیجئے گا کیونکہ ہر عورت کی پرگننسی اور پرگننسی کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اسی طرح ہر عورت کا پرگننسی کا ایکسپیرنس بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ سائنس بھی ہر عورت کے لیے مختلف ہوتے ہیں یا صرف میسے ہیں ان کا کوئی سینٹیفیٹ پروو نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا اس لئے ان سائنس کو رہ کر پریشان نہ ہو یا آور ایکسائٹڈ مت ہو صرف ان سائنس کو فن کی حقوق میں دوگ رکھیں اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل روز ہیلتھ اور بیوٹیو ٹیپس کو وزٹ کر سکتے ہیں پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ